اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہفتوار پروگرام پولیس اور عوام کے ساتھ آپ کے میں زبان و بہتائر حاضر خدمت ہے اور ہمیشہ اکبر میں ساتھ سی آج ہیں وزاد داخلہ کے ایک اہم ادارے کے افسر موجود ہیں ان سے ہماری گفتگو ہوگی سامنے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں پر جس ملک میں رہتے ہوں اس ملک کے قانون سے تو واقف ہوں ہی لیکن اس ملک میں جو اگر کوئی ایسا گروہ یا ایسا فرد ایسا شخص ہے کہ جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے طریقوں سے بھی ہم واقف ہوں یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں عام طور پر جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ کس طرح کی تکنیک اپناتے ہیں اور وہ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ جسے ہمیں نقصان خدا نہ کرے ہو سکتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں چیزوں کا علیہ رکھیں اور یہ چیزیں بتانے کے لیے سب سے بہتر جو ادارہ ہے وہ ہے کرائم انویسٹیگیشن کا یا کرمینل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ اور یہاں سے آج جو میرے ساتھ سبینوں موجود ہیں فرس لیپٹرین محترم فہد جاسم المنصوری ان سے ہماری بات چیت ہوگی اور ہم جاننا چاہیں گے کہ کس کس طرح سے لوگ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہمیں کیسے ان سے ہوشیہ دینا ہے اور ساتھ ساتھ بھی کر ایسے بہت سارے امور کے جو روز مرہ کی بنیاد پر روکنگ لائف میں ہمارے سامنے پیش آتے ہیں اور ہمیں ان سے کیسے مٹنا ہے تو تمام باتیں ہوں گے اور صحیح طریقہ کانون کی مدد لینے کا کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں شاید کی طرح یہ ہر کا یہ اپیسوڈ بھی آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے مقید ثابت ہوگا مرحبا بسیادت الملازم سید فهد جاسم المرسولی ضابط في ادارة البحث الجنائی وزارت الداخلية القطرية مرحبا بسیادت الملازم في ادارة الوردو حییك اخوی عبید واشكركم على هذه الاستضافة وحیی المستمعین والمستمعات مرحبا بسیادت الملازم نورتم الستوديو وان شاءاللہ هذه الحلقة راح تكون مفيدة جداً للمستمعین ورح نتعارج على بعض الامور التي تهم الجمع فيما يخص بالحياة اليومية بالذات يعني كافية الوقاية ليس من الجرائم فقط وانما من المجرمین ایضاً والتعرف على طرقهم لإغوان الناس او للإضار بهم نبدأ بسوال الاول سیادت الملازم السید فهد جاسم المنصوری ضابط في ادارة البحث الجنائی وزارت الداخل القطرية او 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 اذا او يعني شخص هو يعنى علوماً او هناك احترام كبير للشرطات يعنى احترام كبير للشرطات يعنى في الدولة نشوفه لكن في نفس وقت هناك خوف ايضاً من الشرطات ففي او يعنى بعض الناس اوه يعنى يعنى ينتهزون الفورسة ویخضنفون الناس باسم الشرطہ فسوالی ہوں اللہzی انتحل بالشرطہ ماہو الاجراء الصحیح اذا انا لقیت واحد جا وکلم لي قال لي انا من شرطہ عمل لي کذا و سوی لي کذا و جب لي کذا فجعنی اول شي كيف نعرف ان هذا فعلا شرطہ ومال مطلوب منا في حالة ان شخص كان منتحل واضح جدا اخو اعباد طبعا هذا لو حصل لو وقع اعنی هذا قریب حلی اللہ رب عام في الولد حكم اننا يعنی فيه ثمان كبير في جانب التوعية للمواطنين والمقيمين نعم في هذا الجانب ايضا لعدة اسباط لاننا احنا عندنا مثل ما تقول كوزارة داقلية عندنا تعليمات او توجوهات حتى المواطنين لابد اننا يبغل هويته في حال الاستقاف مممحل الاستقاف اے جیه تجاہ وغور حتى لد رأس جنائے اللہ 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 باستقاف مدنی وباستقاف جنائے اللہ اللہ تعمل باللغة اللہ اذا تتتتلت معا اے مواسط خانلوك لابد ان اضرق او اتباء لو حافظ طبعا اللہ 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 مكلم معا سوان سوفر في الشارع او تواصل معا عباد طريق الهاتف ممم لابد اننا منحب الشخص هذا اللہ 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 اس کے لئے مرنے کے لئے ہیں موسیقی 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 ہای شرطی عندها هذالحق انها فرضا انها شرطی رسولی حقيقی بدون امر این حاکمائی بدل افتیش بالطبئ مجد انها يكون عندها اما یكون عندها اذن من هادل الاسترسطر او یکون یعنی موقع اقرار عدم منع من تفتیش شخص نفسی یوقع اقرار عدم منع تفتیش من تفتیشة كاہذن حالا یخوز جهة الامنیه تفتیشا او یكون حالات التلبس شخص قبض عليه اہ یعنی بد قانونی ازا جاز القبب جاز التفتيش اہ اذا خبض علی الشخص شاید جاز امنی لهم حق بنا يفتشون ففي هاتر حالات ثلاث فقط لجاز الامت انا تقوم تفتيش اہ صغير ذلك ما شبرا اخرى كان حولت التلفون التلفون هل فعلا يعنی ادارات امنی تتصل بالناس وید اتصلت ہمیں ایم 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 بیانات بیانات ایم ایم رغم داخلی است ق letter. داخل وقت ی Iron favourite but now you can still стр Celtic. برنامج بیانات بنکیه او تحویلات او نکدر نکدر نکول شاید الملازم يعنی بعد اندرک انا ای جیهہ امنیه ما رح تستفسر عن البيانات الخاصه نعم لان البيانات موجوده ای ناستفسر عن اتاکد رسمت ای مکالف سوال میرا بہت اهم بات چیت ہے کہ پولیس کا احترام ہم کرتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ اسی چیز کو بنیاد بنا کے کچھ لوگ جو کہ اچھی عربی بول سکتے ہیں اور دیکھنے میں اولیتا ہے اپنے حولیے سے شاید آپ کو لگے کہ بھئی اس نے سوپ پینا ہوا ہے اس نے جو ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پولیس والا ہوں یا میں فلاں تو کیا ہم اس کو مان لیں ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ جو برلال جو کہ سیوڈ ریس میں کھڑا ہے سیوڈ گاڑی میں اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ سیوڈ ریس میں کھڑا ہے کہ سیوڈ ریس میں کھڑا ہے کہ سیوڈ ریس میں کھڑا ہے اس طرح کے واقعات بہت کم ہیں جو کہ سیوڈ ریس میں کھڑا ہے کہ سیوڈ ریس میں کھڑا ہے کہ سیوڈ ریس میں کھڑا ہے اگر تو وہ پولیس والی گاڑی میں ہے پولیس والے ڈریس میں ہے تو واضح ہے بات لیکن اگر وہ صرف میں ہے آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے پہلے اس کا آئی ڈی دکھیں کہ بھائی آپ مجھے اپنا آئی ڈی دکھائیں جو پولیس والا ہوتا ہے کہ واقعی اپنا آپ پولیس والے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد بھی آپ ایک حد تک ہی اس کو چیزیں دکھا سکتے ہیں مثلا اگر وہ آئی ڈی مانگ رہا ہے کسی وجہ سے یا آپ کا لائسنس اگر وہ ٹرافک کا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ اگر وہ کچھ جیسے آپ کی تلاشی لینا چاہے یا آپ کا کہے کہ لاؤ مجھے مجھے اپنا پرس دے دو اپنا والیٹ دے دو تو آپ کو نہیں دینا ہے ٹھیک ہے والیٹ کب دیکھا جا سکتا ہے کب آپ کی تلاشی دی جا سکتی ہے وہ صرف تین صورتوں میں میں نے اس کو دھوڑا کے پوچھا اپنے مہمان محترم فاہد جاسم نے منصوری سے کہ صرف تین ایسی صورتحال ہیں کہ جس میں آپ کی تلاشی ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ اگر جو کوٹ ہے اس کی جانب سے آورڈر ہے فلا مندے کا وہ ریٹن آورڈر ہوتا ہے فلا مندے کی تلاشی آپ لے سکتے ہیں دوسری چیزی ہے کہ آپ نے خود کسی اس پیپر بیشائن کے لکھا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ تلاشی لیوں جو کوئی تلاشی نہیں ہے اور تیسری یہ کہ آپ کے اوپر شبہ ہے کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے اور اس جرم کے لیے آپ کو گریفتار کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ تلاشی بھی لیتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے کیا چیزیں ہیں اگر کوئی شبہ ہے تو ظاہر ہے وہ بھی کوئی اس طرح سے نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی ریپورٹ ہوگی کوئی نہ کوئی سراغ ہوگا جس کے مرات آتے ہیں تو تلاشی آپ کسی کو نہ دیں جب تک کہ اس کے پاس یہ تین چیزیں ان میں سے نہ ہو اور آپ اس کا آئی ڈی مانگیں اور اگر کوئی ٹیلی فون آپ کو آتا ہے تو ایسے نہیں کہ کوئی آپ کو بولے کہ میں اسے آئی ڈی سے بلنا ہوں اور آپ اس کو اپنا سب کچھ پورے جو ہے ڈیٹیل بتا دیں اپنے آئی ڈی نمبر اپنا بینک آکاؤنٹ نمبر اور بغیرہ بغیرہ کچھ نہیں بتانا ہے بھائی پولیس والوں کے پاس صحیح تو ہمارا آئی ڈی بن کے آتا ہے تو ان کو اگر ہمارا آئی ڈی نمبر پتا نہیں ہوگا تو پھر کس کو ہوگا ان کے پاس سب کچھ ہے یہی بات میں نے اپنے مہمان سے بھی پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ذاتی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنا آئی ڈی نمبر دو نہیں تو تمہارا آئی ڈی نمبر بن جائے گا نہیں ٹی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ پولیس والے یا کوئی بھی سرکاری دارہ نہیں کرے گا اگر پولیس والے آپ کو فون کریں گے وضاعت داخلہ کا نمبر ٹو سے سٹارٹ ہوتا ہے سیون ڈیجٹس ہوتے ہیں اور اس میں آپ سے صرف زیادہ زیادہ آپ کا نام پوچھے جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ فلان جگہ پہ آؤ آپ سے بات کرنے گے اس سے زیادہ وہ آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے تو ہمیشہ دھیان رکھئے اور پولیس کے نام پہ آپ دھوکے میں مت آئیے آپ ڈرئیے مت خوف میں مت آئیے بلکہ آپ ان سے احترام کے ساتھ پوچھئے کہ بھئی آپ ذرا اپنا آئی ڈی تو دکھا دیں قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم آئی کے اداروں کی سرفزز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات آٹھ بجے لے کر آتے ہیں پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ سنیے عبیت تاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات پولیس اور عوام ایڈی منڈے ایٹ پی ایم لائیو وید آر جے اُبیت تاہر اونلی اون ایف ایم بان او سیون جل سے دیسی جل سے دیسی کیا آپ جانتے ہیں یلو باکس میں رکھنا تاکتیر کی وجہ بانتا ہے پیشنٹس کو ہسپیٹل پہنچنے میں ہمیں سکول پہنچنے میں آپ کو آفیس پہنچنے میں will you still stop there کیا بھی آپ ایسا کریں گے یاد رہے ٹرافک وائلیشنز کی صورت میں آپ کو فائن اور لیگل ایکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹرافک کے نیاموں کا پالن کریں issued in public interest بائی ایف ایم وان او سیون دل سے دیسی موسیقی 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 آپ سب کو پروگرام آپ سننے ہیں پولیس اور عوام میرا نام ہیں عویر طاہر یہ پروگرام آپ سنتے ہیں جس میں ایم آئی کے ڈیفرن ڈپارٹمنٹ سے ہمارے پاس آفیسرز آتے ہیں اور ہمیں قانون سے واقع کراتے ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور آج میں ساتھ سی آئی ڈی سے یعنی کہ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے فرس لیفرن محترم فہد جاسم المنصوری موجود ہیں اور بہت اہم جو پہلا سوال تھا آپ نے سنا ہے اب یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی آکے ہمیں دھوکے سے پولیس والا بن کے لٹنا چاہے اور ہمیں بتا لگ گیا کہ کیسے ہمیں اس سے بچنا ہے اور ہمیں ان سے کیا کیا سوال کرنے ہیں ڈرنا ماں ملنے ہیں ایسے ہی اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی ہاتھ کر گیا کیا مطلب آپ کا کوئی سامان چوری ہو گیا یا آپ کے جیب سے کوئی بٹوہ نکال لے گیا یا کسی طرح سے بھی آپ کو مطلب نقصان اس نے پہنچایا کسی بھی چیز کا اب صحیح آپ کو اس وقت کیا قدم اٹھانا ہے کیا مطلب آپ اپنی کمپنی والوں کو بتائیں گے اپنے مدیر کو بتائیں گے اپنے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں ان کو بتائیں گے اپنے دوست کو بتائیں گے پولیس کی مدد دیں گے لیں گے تو کیسے لیں گے مطلب سہی کیا قدم ہوگا تاکی آپ کے جو نقصان ہے یا آپ کے نقصان بوجانے والی شخص کو جلس جل بقل جاس سیادت الملازمہ بورد سیب فاہر جاسم المنصوری ضابط في ادارة البحث الجناعی دوزات داخل قطرية فرغاً أنہا حد من الاشخاص تعرضوا بالسرقہ انہی ہنگا بشوک میں احکمم عن المتحل اوضاً ما حد من الانتحل بوجو mit فارغاً اوضاً یا حد منار قبل É Еیشی لو حدد مع شخص ما هو الانتحل صحیح هلنے ي��고 سے کفیلت معلب هلنے مجیری شخص تأرزن سرقه ڤیشان اللہ ناس ما تنسى هل الخطوات لانا ابو الحام مع سرقه روحات اوال حاجه تسل بي على رغم الشرطه تسع 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 حتی لو كان يتحدث ای لغا اور ہمتھی Europa سے ط ماشا اللہ ماشا اللہ مقارنة بالدول الاخرہ تر مدد معدل جدا ممتاز فالنقطة الثالثة ان لو حصلت لك سرقہ سوالا في سیارہ في منزل تتحفظ على المكان ما تتعبت وتفطل لنا البصمات هذه جدا مهمة لنا قسم البصمات في ادارة لدل ومعلم جنائية جدا يعني دا المكان ما عبت فيه يستفيدون من البصمات الموجودة فسرعت توصل للجاني النقطة الاخيرة يعني لما تتواصل إلهم اي معلومات تفيد الجهات الامنية تفيدهم مثل هاي الشخص مواصفاته شفتها من قبل اي معلومات في الجهات الامنية لا تتبخل عليهم فيها لان هذا خيوط تساعد جهات الامنية لتوصل للجاني وهذه النقاط الاربع لابد ان الواحد يعني يستوعبها ويعني يبلغ فيها للجانات الامنية في حال الاتصالة مع الشرع مهم مهم وممكن السيد مرازمي اول السيد فهد جاسمي المنصوري ممكن نضيف له فيما تعلق بي اذا كان هناك سيارة مثلا في في السيارة لها دور في السرقة او الاضراج بالشخص الاخر مهم 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 هذا يعني ما قصر اي يعني اي نجس مجبير فلابد ان يكون عنده حس امني لازم ان نوعي الناس وعندنا ندوات وذوعوية فيما يخلص لحس الامني لابد ان يكون عنده حس امني يشوف اللي يحولها لقد اصبح شيء مريب شيء مطبيعي قدامه محل رقاب محوادث عنا کتير اصارت بفاضل نوس عندهم حس الامنی بدلنا توصل اقتصر الجهد علجات الامنی با هلابد ان يكون موجود عند الاخوان المستمعی ومستمعات حلو حلو يعن ایشی يشوفونه مریب مریب علم باشی را شوف يسجل ناصفات يسجل رغم السیاره اذا شفرت علی سیاره هادی جدا را حیفت اوکی تمام ان شاء الله تو جناب ابن سناك جو همنا جو دوسا جو سبالتاک یا کار کسی شخص قساد دھوکہ ہو گیا اس کے ساتھ مدد چوری ہو گئی یا اس کو آل کسی طرح سے کسی نقصان پہنچایا تو کیا کرنا ہے صحیح طریقہ کیا ہے کس کو فون کرے کس کی مدد لے تو صحیح طریقہ یہ ہے بھائی کہ آپ پولیس کی مدد لیجیے آپ ڈرئیے مت آپ کو جو بھی زبان آتی ہو زبان کا مسئلہ نہیں آپ ٹرپل لائنڈ پر کال کریں نسی زی کا یہ جو نمبر ہے وہاں پر ڈیفرنٹ ڈینگویجز ہیں اور ابھی تو ورلڈ کپ کے وجہ سے جو زبانیں موجود ہیں اس وقت اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا کیونکہ اب دنیا بھر سے لوگ آئیں گے اتنی مختلف زبانوں کے بولنے والے تو اگر وہ ٹرپل لائنڈ پر ان کو بھی امرجنسی ہو سکتی ہے وہ کال کریں گے تو ان کی بات سمجھنے کے لیے ایسے لوگ ہونے چاہیے نا لہٰذا بڑے پہمانے پر وہاں پر ٹرانسلیٹرز موجود ہیں تو زبان کی پرواہ نہ کریں اور کال کریں کال کرنے کے بعد دوسرا جو سٹیپ ہے انہوں نے چار سٹیپ بتائیں ہیں دوسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح معلومات دیں جو ہوا ہے جیسے ہوا ہے اپنے آپ کو اپنے حواظ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے آپ اتمنان کے ساتھ بتائیں جو کچھ ہو کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو ہو چکا تو اب اگر آپ گھبرائیں گے یا گھبرارٹ میں اُلٹا سیدھا بتائیں گے تو آپ کیس اُلچتے جائے گا نا تو اتمنان سے بتائیں اور یہ بات انہوں نے جو ہمارے مہمان ہیں محترم فارد جاسم نے سنے ہونا ہے کہ پوری دنیا میں جو ایک 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 سٹیڈی کیا جاتا ہے کہ کہاں پر آپ کی پولیس کی گشتی پارٹی پیٹرول پارٹی کتنے جلدی پہنچتی ہے تو قطر میں الحمدللہ جو پیٹرول پارٹیز کے پہنچنے کا جو ٹائم ہے جو ایوریج ٹائم ہے وہ صرف دو منٹ کا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ پوری دنیا میں سب سے بہتر مطلب کمال ہی ہو گئے تو آس پاس کے جو ملک ہیں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہیں کہ دو منٹ میں پولیس آپ کے پاس پہنچ جاتی ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے ماشاءاللہ سے کتنے زیادہ پیٹرول پارٹیز ان کی ہوتی ہیں دوکر اچھا پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گاڑے میں چھوڑی ہوئی ہے آپ کے گھر میں چھوڑی ہوئی ہے وہاں پر آپ چھر چھان نہ چھوڑی بہت احرمت ہے یہ فنگر پرنس کے علاوہ جو صورتحال جیسی ہو اس کو بیسی ہی چھوڑ دیں کیونکہ اس سے بہت مدد ملتی ہے جو ان کے جو سپیشل لوگ مجھے سپیشل ٹیم ہوتی ہے ان کو وہاں سے بہت کچھ ملے جاتا ہے جس سے کہ مجرموں تک پہنچنے میں چھوڑ تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آپ اس میں کوشش کریں چوتھی بات یہ ہے کہ جکنی بھی معنیات آپ کے دھر میں آ سکتی ہیں کسی کے اطلاق سکتے ہیں کوئی بات اپنے مہا پہ ایسے ایک دو دن پہلے ہوتے ہوئے کوئی ایسی دیکھتا ہو کسی گالی کو وہاں سے بار بار گزرتے دیکھا ہو کوئی بھی چیز کو آپ کے ذر میں آتی ہے اور اگر کوئی گالی آپ نے دیکھی اس کا نمبر آپ کو یاد ہے تو تو مہا پہی ختم ہو بھئی آپ کے پاس آپ نے اس کا کوئی فوتو لے دیا ہے تو یہ تو چیزوں کو بہت آسان کر دیتے ہیں کہ یہ کڑی سے کڑی گلتی ہے نا ڈاٹ کنیکٹس ڈاٹ تو چلتا جاتا ہے گڑی گلتی جاتی ہے تو ایک بات انہوں نے جو ایک عمومی بات انہوں نے ایک مشورہ دیا ہمارجو مولانے پر سکتے ہیں محترم فائد المنصوری کہ کوئی بھی انیوجول چیز آپ کے ساؤنڈنگ میں ہوتی ہے آپ اس کو موٹ کریں اور اگر وہ چیز بار بار آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے موٹ کریں تو اس سے بہت سارے جرائم ہونے سے پہلے ہی روک دی جاتے ہیں اور ایسا مدرگ ہے کہ عملی طور پر ایسا ہوا بھی ہے اور اس طرح وہ مطبق ہم سب کی حوصلہ اٹھے جاتے ہیں قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور بزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات آٹھ بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ سنیے عبیر طاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات پولیس اور عوام ایڈو منڈے ایٹھ پی ایم لائیو بیم آر جے عبیر طاہر اونیو ایفر بانو سیون جن سے دیسی جن سے دیسی جن یو لو اوورسٹیلی خطرناک ہے اوورسٹیلی پلوز ہم آپ نے اندازہ کرتے ہیں یاد رہے ترافک والی شیف کی صورت میں آپ کو فائن اور لیگل ایکشنز کا سامنک کرنا پڑ سکتا ہے ترافک ایمیانوں کا پھالن کریں شوید ان پولک انٹرسٹ بائی ایفن او سیون او سیون سیون دی سی موسیقی 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 اگر ہم خود ہی اس چوری کے ذمہ دار ہوتے ہیں اب وہ کیسے اس کو آپ سنیے ایک بڑی ایک نئی چیز جو ہے وہ آج باتوں میں آئی ہیں دو تین چیزیں آئی ہیں جو کہ پہلے بھی آپ نے سنیے لیکن ایک چیز جو اس پرک کہ اگر انہوں نے سکتے ہیں اگر آپ کے گاڑی میں اگر کوئی نہیں ہے گاڑی خالی ہے گاڑی سٹارٹ ہے اور وہاں اگر شافت لیش آگے تو آپ کو آپ کو فائن کر دیں گے وہ یہ قانون کے خلاف ہے کہ آپ کی گاڑی چالو ہے اور گاڑی کے اندر کوئی نہیں ہے اگر کوئی بیٹھا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر کوئی نہیں ہے گاڑی چالو ہے تو ایک تو یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ ٹرافک وائلیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ گرمی میں ہمیں سوچتا ہے ایسی چلتا رہے بھی تمہیں جا کے آ رہا ہوں اور گاڑی کھلی چھوڑ کر کے وہ چلا گیا اب وہ کیا ہوتا ہے کہ چھوڑی کرنے والا تو آپ کے اوپر سوڑ رہی ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی آپ ہلے ویسی کام ہو جائے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں نا مزن ہٹی تروجنا جاتی والا حساب ہے کہ جیسے ہی آپ تھوڑے سے بے فکر ہوئے حادثہ ہو گیا چند سیکنڈز کی بات ہے ہوگا کیا گاڑی کے اندر جو کچھ رکھا ہے وہ چھوڑا لے جائیں گے یا کئی دفعہ تو گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں حالانکہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ قطر میں الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا ہے یہ آپ نا کے برادر ہیں مگر پھر بھی مگر پھر بھی کسی کو کیوں یہ موقع دینا ملکہ اب یہ بات صرف گاڑی کے لیے نہیں ہے بلکہ گھر کے لیے نہیں ہے آپ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے تھوڑی چلے جائیں گے ٹھیک ہے الحمدللہ یہاں پہ امن و امان ہے سیفٹیز کیوں کی پھر بھی اگر آپ گاڑی کھلی چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے اندر قرین دیجئے ہیں آپ جو ہیں وہ پیسے سے سامنے رکھے ہوئے ہیں گھر کھلا چھوڑا ہوگا ہے تو مرد چھوڑ کو تو چھوڑیں ہو سکتا ہے کوئی شہی خاندل بھی اس کا بھی دل ہو جائے نا کہ مہتر جائے کی ہوئی ہے یہاں تو پھرین مل رہا ہے تو کیوں زائیت نہیں ہے تو یہ غلط ہے بلکہ آپ گاڑی کو بھی سکیئر کیجئے گھر کو بھی سکیئر کیجئے اور اس کے بعد پھر بھی 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 آپ گاڑی سے اترنا ہے گاڑی بنکر کیا اتر یہ اور اگر آپ کو گاڑی سے جائنا ہے تو گاڑی بنکر کیا جائے نضيف اليها السیادت المرازم اول سید فہد جاسم المنصوری نضيف اليها السیارة اللي يوقفونها في في ارض فضاء يعني برحال غلط ہے طبعا مشکوری بتنسيق مع دیارات الامیت جات الامیت ایه وقوات الاخویه وفید جاها لجنه يعني مسئوله عن السیارات المهملہ في المناطق هادي فلو نقل هات ورح يدخل في طائلہ تجراءات بجعل يدور السیار روز براجع الجهات بثبتها صحیح فالافظر ان يوقف سیارتها بشكل صحیح ما يوقف منتقه دردی منتقه نائی ایضا هذا يعني راح اخدهم بعض ووقف السیاره وحط فيه بعد الوطاقات من الشخص همینه في عضو السرقه حط بعيد عن كمارات امین لو مبارد 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 في اماكن ما جاء كمارات فيوح ووقف السیارة وصال لها سين شلحت السیارة ولا المساكل انا اذا احنا نتوصل لجناب سبت ايقاط السیارة في اماكن بعيدة يعني عن عن البل فا احنا نوصل الوطاقات دوسرا جو سوال سب یہ تھا کہ گاڑی کی امبادت جو لمبے وقت کے لئے کہیں پہ لوگ خالی جگہ دیکھ کر گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں اور وہ جگہ ایسی ہوئی کہ جہاں پہ نہ کیمرے ہیں رکھے ہوئے نہ وہاں پہ لائٹ ہے دور ہے کہیں تو اس سوالے سے ہمارے جو مہمان ہیں فرس ٹیپٹرین محترم فاہد جاسمن منصوری ایک تو یہ کہ اگر بہت دنوں تک آپ نے کوئی گاڑی کہیں پہ کھڑی کی ہوئی ہے خالی جگہ میں تو بلدیا کہ جو لوگیں گاڑی اٹھا لے جائیں گے اب وہ گاڑی اٹھا لے گے تو پھر اس کا ایک لمبا پروسس ہوتا ہے جب وہ گاڑی آپ کو واپس ملے تو آپ آپ کو اس کی کیا ضرورت بھائی آپ صحیح جگہ میں گاڑی کھڑی کریں جہاں پہ آپ کے اوپر کوئی قانونی کاروائی نہ ہو ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہیں پہ گاڑی آپ کو کھڑی کرنی ہے تو کسی ایسی لگہ کھڑی کریں جو جہاں پہ لائٹ ہو جہاں پہ کیمرے ہو لیکن اب آپ نے دور جا کے ایسی کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ نہیں تو اس کے ذمہ دار تو ہم خود دینے بھی گیا وہاں پہ کھڑی کر رہے اور جگہیں کم ہیں گیا تو ایسی جگہ وں رہے �� دور amru ڤ کم ڤ 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 تو جناب یہ سنائیہ کے ارئیے میں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے ٹائر کھول کے لے کے چلے گئے ہیں کچھ نہیں ملا گاڑی کے اندر سے تو ٹائر ہی لے کے چلے گئے تو اس سے بچنا چاہیے ہمیں کہ ہم گاڑی کو ایسی گا پر رکھیں کہ جہاں کہ اگر کوئی ایسے کسی کے دل میں اس طرح کی بات آئے بھی تو اس کی حمت نہ ہو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لائٹس ہیں یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ وہ بچ نہیں بائے گا اگر وہ کچھ ایسی اس نے کوئی حرکت کی تو ہمیشہ اس کو آپ کو اور مجھے ہم سب کو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور بزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم آئی کے اداروں کی سرفز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیڑ کے دن رات آٹھ بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ سنیے عبید تاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات پولیس اور عوام ایوری منڈے ایٹ پی ایم لائیو وید آر جے عبید تاہر اونلی اون ایف ایم وان او سیون ڈلسے دیسی لانت فلائی اون کاسٹ آب آور لائیف پلیس کار رسیب نہ کریں ہمارا سوچیں یاد رہے ٹرافک وائلیشنز کی سورت میں آپ کو فائن اور لیگل اکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹرافک کے نیاموں کا پالن کریں issued in public interest بائی ایف ایم ون او سیون دل سی دی سی میں اور یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جو آپ کو دوہا میں کہیں بھی کسی بھی چینل میں سے کسی بھی جگہ سے اور آپ کو سننے کو نہیں ملے گا جہاں پر یہ گورنمنٹ کے افسران آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں ہماری رہنوائی کرتے ہیں کہ کس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور قانون کا بہتر استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں آج یہ میرے ساتھ سی آئی ڈی سے انہیں کرمیل انویسٹیگیشن ڈیپارٹمنٹ سے پرس ڈیپارٹمنٹ محترم فاہد جاسمال منصوری ہے اس سے میری بات چیز جاری ہے اب دیکھیں یہاں پہ سب لوگ کمانے آتے ہیں تھوڑا کمائیں زیادہ کمائیں لیکن جو جتنا کمارہ ہے وہ اس کے لیے اہم ہے وہ اس کے لیے بہت ہے ایک شخص کے لیے ایک ہزار جتنی قیمت ہے ہو سکتا ہے دوسرے شخص کے لیے دس ہزار کی ادنی قیمت ہو کسی ہزار کے لیے ایک لاکھ کی ادنی قیمت ہو لیکن ہر شخص کے لیے جس کے پاس وہ ایک ہزار ہے نہ اس کے لیے وہ ایک لاکھ کے برابر ہے ٹھیک ہے تو ایک ایک پیسے کی اہمیت ہے جو آپ خون پسینے کی خون پسینہ لگا کر کے امانداری سے آپ کمارے ہو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم ایٹی ایم کا استعمال کرتے ہو خصوصی طور پر کہ ان چیزوں کا خیال لکھیں تاکہ کوئی ہماری سادقی کا فائدہ ناوٹ ہے ٹھیک ہے تو اب زلائس کے بارے میں ہم پوچیں گے سیادت الملازم اول السید فہد جاسم المنصوری ضابط في ادارة البحث الجنائب وزارت داخلی القطرية آہ يعنی الناس تفاوت يعنی ناس في شخص اللی راتبه مثلا نقول عشتالا في شخص اللی راتبه يمکن خمسین الف في شخص اللی راتبه ألف ریال هذا الالف بالنسبة لها کمیه تالف شخص آخر نعم يعنی مجم تمیم شی لكن استخدام الـ ATM عند استخدام الـ ATM بماذا تنصح يعنی ماهی الاجرات الصحیحه حتی يحافظ على هادا المبلغ ماهما كان طبعا في حالت استخدام الـ ATM هناك جراءات او المصوری عاما يعنی دائمان انا روصیل الاخوان فيها استخدام كان في البلد الدوله او فارج صنجم لابد انک تستخدم الـ ATM اللی قريب من الناس ما يكون في منطقه ناای منطقه مظلمه في بعض اللماكن اللی يعنی لو صار شي مح استنجد ما حد اقسر ايستجیب له الشی الثانی لابد انک تكون مثل ما ذكرت سابقا الحس الامنی عنده الواحد حسا هاي موجود في كل شخص ايه ان انا ما جي يسحب حطين لك ترهم اوكس ايه یمینی صار لابد انک تلاحظ في عاكس عجلان انت تشوف اللی براك نصیحة الثالثة اذا جاك واحد قال انا شافك متوهق او المكينة فيها مشكلة زي يقولك بساعدك آنت باتحارت اسحاب وقصران عندنا العمالة مساكين يعني بعضهم ما عنده يعني كيفية استخدام الـ ATM الان نلزومي الشركات بتنزیر رواتب للعمال في البنوك فيصدر لهذا بطاقة ATM هو ممكن اول مرة في حياته يستخدم صحیح فيروح عند المكينة يحاول خصوصا مع الراتب يروحون لجموعات كبيرة فيروح يسحب يحاول يسحب يتوهق ما يعرف اسخدم يجي واحد يعرض عليه المساعدة يكتشف بعدها انه تم سرقة بطاقته وعطاه رغم السري وتم تعرضها للسرقة بسبب جهله فلابد انه يكون وعين واخوان اغلابا في الشركات يوعون للعمالة اللي عندهم في هذه النصائح عشان ما يتعرضون للسرقة وفي ايضا نصائح ثانية يعني انا درس بره فترة دراسية فريطانية كنا نتفق مع الرابع اذا جينا نسحب ما نروح لحالنا كنا نروح يقروب اي ليش لانه ما تدري يجونك اثنين ثلاثة لما شونك الحالك اي اهناك بس سكين خاصة دول بعض الدول اللي ما فيها ما فيها امان بس سكين هددك اي صح رح مو بس تعترب بطاقة راح انت اسحب له صح فلابد انه يعني اذا جي تسحب خصوصا في الماكن الافعيد انا ما كنا شوية ناية فيها ما فيها فيها خوف او مثلا ما في كاميرات كافية كل الاتماس فيها كاميرات لكن بعض الحال يكون مكان مظلم تروح انت وصاحبك مع رابعك هذي ايضا نصيحة اقدر صحيح جزاك الله خير وبجاسم يعني جايز انه يمكن هذه العصابة اذا كانت فعلا حوالي الاتيم يمكن هي اللي تكسر اللايت يعني عشان يكون المكان مظلم او يلزق الكاميرا اي يعني او لزق بصيح جارسا نعرف كلام اربوطة هذي الكاميرا لیکن بر رہا يعني لهم وصحي لهم وصحي بل واحد احترز شاید ما يبتلون وحای قاعدة انتكلم عن يعني في العالم كلها مششح خاص قطر صحيح عاما صحيح تو جناب سوال یہ تھا کہ ای ٹیم کا استعمال جمع کرتے ہیں تو ہمارا پر جتن بھی پیسے ہیں هزاروں سو پانچ سو پانچ لاک جو بھی ہے وہ آپ کے لیے وہ کسی کے بعد پانچ سو ہے تو دوسرے مدلہ اس کے لیے وہی پانچ لاک ہے بھائی اب اس پانچ لاک کی اس پانچ سو کی حفاظت کیسے کرنی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ آج کل سب لوگ جانتے ہیں کہ کمپنیز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپ کو تنخواہ بینک اکاؤنٹ میں ہی ٹرانسفر کرنی ہے وہ آپ کو ای ٹیم کارٹ دے دیا جاتا ہے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں بہت سارے سیدھے ساتھے لوگ ہوتے ہیں ہمارے دوستوں میں کہ جو ای ٹیم کا استعمال زندگی میں پہلی وار کر رہے ہوں گے ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے وہ سادگی میں کسی کو بھی دے دیتے ہیں تو کچھ باتیں جن کا خیال لکھ رہے ہیں اور یہ باتیں ایسی ہیں کچھ باتیں جو ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے بتائی ہیں کہ جو دنیا میں کہیں پر بھی آپ اس کا خیال لکھیں ہم قطر کی بات نہیں کر رہے خالی دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں آپ ان چیزوں کا خیال لکھیں آپ اپنے ملک میں ہوں ٹھیک ہے کہیں بھی ہوں سب سے پہلے یہ کہ آپ ایسے ای ٹی ایم کا انتخاب کریں پیسے نکالنے کے لیے کہ جو کہ آبادی میں ہو جو کہ آس پاس جہاں پہ مطلب کوئی ایسی آپ کی مجبوری نہیں ہے کہ آپ جو ہے جا کر بلکل جو سائیڈ میں ہیں اور اگر رات کٹائے میں تو اندھیرے میں ہیں وہاں پہ جا کے آپ پیسے نکالیں نہیں آپ ایسی جگہ آئیے کہ جہاں پر لائٹ ہے جہاں پر لوگ ہیں جو کہ آبادی میں ہیں وہاں سے آپ پیسے نکالیں پہلی بات تو یہ خاص طور پر جب آپ باہر کسی اور ملک میں سفر پہ جا رہے ہیں جہاں کی آپ کو زیادہ واقفیت نہیں ہے یا اپنے ہی ملک میں کسی اور شہر میں آپ ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھئے ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس ایک جو ہے نا وہ ایک سیکیورٹی ایک سیکیورٹی سینس ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ آپ دیکھیں گے جیسے کہ ہمارے مہمان جو ہیں فرس لیفرین مہترم فہد جا عسیم المنصوری انہوں نے کہا ایٹی ایم کے دونوں سائیڈ پہ میرر لگا ہوتا ہے آپ غور کیجئے گا اگر پہلے غور نہیں کیا اس میں آپ کو پیچھے کھڑے ہوئے آدمی نظر آتے ہیں تو آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر اتنا سینس ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی جو آپ کے پیچھے ہیں دائمہ کھڑے ہیں ان میں سے کسی کی نظریں آپ کی طرف ہیں یا آپ کو دیکھ کے کچھ شک محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرا کچھ جو پاسورڈ ہے وہ تو نہیں یاد کرنے کی کوشش کر رہا یا دیکھنے کی کوشش کر رہا وغیر وغیر اگر ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے تو آپ وہاں پر آپ اپنا پروسس مکمل نہ کریں پیسے نکالنے کا آپ وہاں سے ہٹ جائیں اگر زیادہ شک بڑھتا ہے تو آپ پلیس کوئی ترہ دیں ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ جو سیلری ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے تو مہینے کے آخر میں یا جب سیلری کا ٹائم ہوتا ہے تو گروپ کی شکل میں کافی سارے لوگ وہاں پہ کیا ہوتا ہے ان میں سے بہت سارے ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال کرنا نہیں آتا ہے یا فرض کریں مشین خراب ہو گئے اب کوئی بندہ آئے گا وہ لے کہا لاؤ کارڈ میں دیکھتا ہوں میں چیک کرتا ہوں اور وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو مطلب وہ آپ کا حساب جو ہے نا صاف کر جاتا ہے کارڈ بدل کے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی جیسا کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھے چلا جاتا ہے جو کسی کام کرنی ہوتا ہے اور آپ کا اصل کارڈ اور آپ کا جو پاسکورڈ آپ نے بتایا ہے وہ لے کر کے وہ چلا جاتا ہے آپ کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس میں کسی اور کی مدد مت لیجئے بلکہ خود سیکھئے کیسے استعمال کرنا ہے اور یہاں پر ہمارے مہمان نے کمپنیز کے مالکان کو اور کمپنیز کے جو مینجرز ہیں جو ذمہ دارہ نے ان کو بھی کہا کہ بھئیہ آپ کے پاس جو یہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بتائیے کہ ای ٹی ایم کارڈ کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے تاکہ ہر کو خود استعمال کرے اچھا پھر انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ چونکہ یہ برطانیہ میں پڑے ہیں انگلینڈ میں تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے گروپ میں جاتے تھے ابھی پیسے جیسے ہمیں نکالنے اگر تو ہم اکیلے نہیں جاتے تھے کیونکہ یہ ایک مثال انہوں نے دی کہ آپ ایک دوسرے ملک میں ہیں تو آپ جتنا احتیاط کر سکیں جتنا چوکرنا رہ سکیں اتنا رہنا چاہیے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو طیب نظیف او نبنی على هادر الحوار سیادت المراجم اول سید فراد جاسب المنصوری امر آخر یعنی هادر مبلغ كان مبلغ لیستعمال شخصی مبلغ بسیط اللہ اتقلبنا فی ہے لیکن مثل یعنی المحاسب مثلا ایس حب مبلغ كبير لامور الشركة او المبلغ تجمع عندها في نهایت اليوم يعنی سوان كان محل لو كان هايبر مارکت ویبی يعنی یعنی یوضعها في البنگ ببعض تنصحهم اولا ای نعم انصح الشركات والمحلات استخدام البداء الالکترونیت بہی آمن يوفر مثلا اللہ هي مكینه السحب الكردت هذی ویستخدم البداء الالکترونیت هذا امن له في حالنا تجمعت عندنا مبالغ قد يتعرض للسرقه ایضا انصح المناديب الشركات او المحاسبين اللي يقوم بسحب مبالغ كبيرة من الشركة انما يروح الحالة يكون معاهم معاهم حالة المبلغ كان كبير ایضا لما يسحب المبلغ يترجم مباشره للمكان اللي يريد تسليم من دقیق الشركة او الشركة تانی ما يحط المبلغ في السيارة ویروح اللي يقول بان ذل اصلي بان سير على واحد قد يكون في شخص رغب صح فیحط المبلغ هالة يكون مبالغ كبير را يستطيع انه يحمله معاه يحطه في السيارة يظن السيارة كبيری ويروح يرجع له يلاقي سيارة مكسورة ومسروق المبلغ فهذا النصاح جدا مهمنة فالسرطان بدأ لفترانية فالسرطان فالسرطان كبيرا يكون معا شخص ويتوجع مراد صالح واضح تو جناب ایک سوال اور جو اسی سے ملتا جلتا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی یہ تو اپنے ذاتی استعمال کے لیے تھوڑے بہت پیسے آدمی نکالتا ہے یا اس کے اکاونٹ میں ہوتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں کمپنیز جن کو پیٹی کیش شاہی ہوتا ہے اور ان کے پاس کیش ہوتا ہے جو کہ کافی سارا ہوتا ہے یا یہ کہ آپ کی دکان ہے اور دن بھر کی آپ کی کمائی ہے شام کو پیسے جمع ہوئے یا آپ کی ہائپر مارکٹ میں دن بھر میں آپ کی پیسے جمع ہوتے ہیں اب وہ پیسے دائر ہے کہ اب بینک میں ہی جمع کرو گا کہاں کرو گے اور بینک میں جمع کرنے ہیں یا بینک سے لانے ہیں تو دونوں صورتوں میں کیش آپ کے پاس ہوگا تو کرنا کیا ہے کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس دوسرے جو الیکٹرونک الڈیویٹیز ہیں جیسے کے اپنے ٹرانسفر ہوتا ہے بنی ایک اونلائن ٹرانسفر جو ہوتا ہے جو آپ کے پاس جو کارڈ سوائپ کرتے ہیں آپ اپنا کارڈ رکھتے ہیں بلکہ میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ آپ کے پاس ای ڈی ایم کارڈ تو ہی ہیں اپنی تنخواہ کے لیے تو جب آپ مارکٹ میں جاتے ہیں چیز خریدنے کے لیے کارڈ کا استعمال کریں کیش اپنے پاس رکھیں ہی کم کارڈ کا استعمال کریں تو انہوں نے یہی بات کہی کمپنیز کی لیے بھی دکانوں کے لیے بھی کہ آپ جو ہیں سب سے پہلے یہ کہ یہ جو الڈرنیٹیوز آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ کو کیش کے بغیر بھی آپ کے ایکانڈ میں پیسے جمع ہو رہے ہیں ان کا استعمال کریں یہ سب سے زیادہ سیف ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے لیکن اگر آپ کو کیش رکھنا ہی ہے ضرورت ہے بلکل ہوتی ہے بلکل ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ جا رہے ہیں اپنی دکان سے اپنے جگہ سے پیسے لے کے بینک میں اور پیسے زیادہ ہیں سب سے پہلی بات یا بینک سے آپ پیسے لے کر کے نکلے ہیں آپ کو کسی کو دینے ہیں یا سائٹ پہ لانے ہیں تو بھی اگر رقم زیادہ بڑی ہے تو آپ کو اکیلے نہیں ہونا چاہیے آپ کے ساتھ ایک بندہ اور ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر یہ کہ آپ کو راستے میں کئی رکھنا نہیں ہے جو آپ نے بینک سے پیسے لیے ہیں لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ ہوتا ہے کمپنیوں میں ہوتا ہے ایسا تو آپ سینے کے وہاں جائیں جہاں پر آپ کو وہ پیسے پہنچانے ہیں ٹھیک ہے راستے میں نماز کا ڈائم ہو گئے وہ آپ نے سوچا کہ یار خید چلو نماز کا ڈائم ہے وقت پر پڑھ لیتے ہیں مسجد میں اور آپ نے اپنا جو وہ پیسے اتنے ہیں کہ آپ جیم میں نہیں رکھ سکتے گاڑی نہیں ہے آپ نے اپنا شنطہ شوڑ دیا اپنا بیگ چھوڑ دیا واپس آئے شیشہ ٹوٹا ہوا ہے غائب ہے راستے میں اور کوئی کام آپ کو پڑ گیا چائے لی نہیں آپ کو کچھ اور لینا ہے اگر آپ اللہ نہ کرے کوئی سگرٹ کا شوقی نے وہ لے کے چلا گیا اللہ کرے کہ سگرٹ چھوڑی بہت اگر اگر اشتر کے کوئی معاملات ہیں جن میں شبہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور بزارت داخلہ کی تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم آئی کے اداروں کی سرف سے جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات آٹھ بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ سنیے عبیت تاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات پولیس اور عوام ایوری منڈے اون لیون ایف ایم ون او سیون دن سے دیسی دن سے دیسی قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور بزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم آئی کے اداروں کی سرف سے جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات آٹھ بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ سنیے عبید تاہر کے سوالات اور پولیس افسروں کے جوابات پولیس اور عوام ایوری منڈے ایٹ پی ایم لائیو وید آر جے عبید تاہر اون لیون ایف ایم ون او سیون جل سے دیسی جل سے دیسی ویلکم بیک پروگرام کے آخری حصے میں آپ میرے ساتھ ہیں میرا نام ہے عبید تاہر اور پروگرام کا نام ہے پولیس اور عوام اور میرے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں ان کا تعلق ہے سی آئی ڈی سے یعنی کے کرمینل انویسٹرگیشن دیپارٹمنٹ سے آپ ہیں فرس لیفٹنن محترم فات جاسمال منصوری آماری باتشیتا بلکل آخر آخری من الهلمی بوانتشو کیا وربهم باتکننگی کچ جنل اسی مشورون کی جو هر وقت ما اللی مفید ہیں سیادت المنازم مولا السید فهد جاسمال منصوری ضابط فیدات البحث الجنابی وزادت داخلی القطرية قاربنا على نهایت البرنامج یا حب ذا لو اعطيتنا بعض النصائح المهمة والمفيدة طیب اول نصیحة الوقای خیر ومالیعلاج اكید فلابد ان الواحد يتوقع بالحس الامنی بالمحافظة على المتلکات الخاصة عشان ما يوقع نفسه في جراءات يعطل نفسه ويعطل جهات الامنی صح نصیحة ثانية اقدر اقول فيما يخص البطاقة الشخصية لابد اننا حتى احنا كمواطنین ومقیمین لابد ان نكون البطاقة الشخصية معانا نحملها لو تم استقافنا في ای وقت من اخر ليل قصوصا ما عندك بطاقة راح تتم تحويلك لأقرب مركز شرطة لتأكد من بيناتك فلابد ان نكون البطاقة الشخصية معاك ايضا لا تعطي بطاقتك الشخصية لأي شخص يسوء استخدامها يروح يطلع ارقام يحطها في عقود ثم انت يعني تتوهق وتسير عليك المشاكل هذه فيما يخص البطاقة الشخصية ايضا عندنا خدمة في مطراش وهي خاصة لدار بحل الجنائي يمكن يدخل على مطراش اي شخص ثم يدخل على تواصل معنا ايقونا تواصل معنا اذا ادخل على ايقونا تواصل معنا راح يجد ادارات كثيرة راح يجد ادار بحل الجنائي لها ايقونا يستطيع انها يدخل يدلي معلومات او يعني في بعض رحان هذي الخدمة يوفرنا احنا لتسير على الناس في بعض الناس يقول لك انا خوف من الكز شرطة فيني فوبيا فيقولك ما قدر عنده معلومات شاف شي مريب ما يبي يبلغ لا يدخل ليش ما تبلغ بالعكس انت يعني عين الجهة الامنية في البلد تدخل وانت في محلك تدخل تكتب ايش اللي صار تحب تصور توثق شي مريب شي عندك شفته في قديمة البيت اتوقع وترفعه لذا ربح الجنائي مباشرا راح يعني ياخدون اجراءات اللازمة هذه النصيحة الثانية ايضا عندنا نصيحة فيما يخص المتسولين اذا شفت اي متسول في الشارع لا بدنا تكون يعني حذر لانا اغلبهم عصابات الحمد لله احنا عندنا جميعات خيرية والبلد مم قصرة في حق من محتاج فبعضهم هذا يعني صارت عندها عادة بس يبي تسول فلا تعطي في جمعات خيرية تعاون مع جمعات الخيرية بل لقى عنا هناك يعني جهة معنية تستطيعنا تستجيب البلاغ على الرغم اثنين ثلاثة أربعة سبعة ثلاثة أربعات مباشرة رح جي اقرب دورية وتتعامل مع هذا شخص تأكد مننا اذا كان بالفعل يعني محتاج أو غيرها فقط هذا جزاك الله خير جناب چونکہ وقت بہت کم ہے تو کچھ جو اهم جو پوائنٹس ہیں وہ ذهن میں جانے سے پہلے رکھی اور انہوں کے بات انہوں نے یہاں سے شروع کی دیکھیں ہمیشہ جو پرهز ہے نا وہ علاج سے بہتر ہوتا ہے تو اگر جو ہے وہ سیکیورٹی سنس ہے بندے میں تو وہ کافی ساری چیزوں سے وہ محفوظ رہتا ہے awareness ہے تو وہ بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے دوسری بات انہوں نے کہی کہ اپنا جو آئی ڈی ہے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں انہوں نے کہا کہ ہم قطری جو citizens ہیں وہ یا ریزیڈنٹس کوئی بھی ہو سب کے لئے یہ بات ہے کہ اپنا آئی ڈی ہمیشہ ساتھ رکھیں خاص طور پر اگر رات کو آپ سفر کر رہے ہیں یا رات کو باہر نکل رہے ہیں آپ لیٹ نائٹ آپ باہر ہیں تو آپ سے کوئی پوچھے گا اور آپ کے پاس اگر آئی ڈی نہیں ہے تو آپ کو سیدھے پکڑ کے لے جائیں گے جب تک کہ وہ پکا نہ ہو جائے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور قانون کے مطابق ہم سب کچھ ہے پھر یہ ہے کہ اپنا آئی ڈی کسی اور کو مت دیں آپ اپنا آئی ڈی آئی ڈی کسی اور کو مت دیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے نام سے کوئی نمبر نکالے اس کا غلط استعمال کرے ہو سکتا ہے وہ اس کو کسی ایگرمنٹ میں آپ کا ڈال دے کیونکہ آئی ڈی ایگرمنٹ ہے نا اس کے پاس تو اپنا آئی ڈی کسی اور کو مت دیں پھر یہ ہے کہ مطرح ٹو کا استعمال کریں یہ بات تو ہم تقریبا ہر پروگرام میں کہتے ہیں مطرح ٹو کے ذریعے سے بھی آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ جائیے گا تو کانٹیکٹ اس یا کمیونکیٹ آپ کو ایک نظر آئے گا آئیکن آپ اس کے انڈر جائیں گے جب آپ اس کے اوپر ٹیپ کریں گے تو آپ کو نیچے بہت ساری ڈیپارٹمنٹ ایم آئی کی مل جائیں گے اسی میں آپ کو سی ای ڈی بھی مل جائے گا یا جس بھی ڈیپارٹمنٹ میں ایک فوبیا ہوتا ہے نہیں جانا چاہتے آپ مدراش ٹو کا استعمال کریں آپ جو سکیوٹی داروں کی مدد کریں اور آپ نے کوئی بھی چیز جو ایسی دیکھی ہے جس میں آپ کو شک ہے ٹھیک ہے وہاں کی تصویریں آپ نے لیا وہاں پہ اپلوڈ کر دیجی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا ٹھیک ہے وہ لوگ اپنے حساب سے چیک کریں گے اگر وہ بات صحیح ہے تو صحیح ہے نہیں صحیح ہے تو تب بھی آپ کو شکریہ ادا کریں گے کہ بھئی آپ نے ایک لیسٹ اس چیز کا ثبوت دیا کہ آپ آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں پھر یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں ابھی بہت سارے جو ہے نا ابھی دکانوں میں آ جاتے ہیں لوگ پانچ دیس بیس پچاس میرا یہ ہو گیا میرا وہ ہو گیا میرا وہ ہو گیا ٹھیک ہے اور یا مالز کے باہر مسجد کے باہر تو ہمارے جو مہمان ہیں فرس ٹیفٹر محترم فہد جاسم المنصور انہوں نے کہا کہ ہرگز ان کو پیسے مد دیں یہ اکثر جو ہیں یہ گروہ ہیں یہ ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں مجرمانہ گروپ جرائم پیشہ گروپ کہ جو آپ کا جیب خالی کر رہے ہیں اور بنا محنت کے اپنے اپنی جیب بھر رہے ہیں یہ ضرورت مند نہیں ہے ضرورت مند جو ہوتا ہے اس کی مدد جو قطر چیریٹی ہے اس کے ذریعے سے کی جاتی ہے اور اس کے کچھ طریقے ہیں وہ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ضروری وہ پیش کرتا ہے اس کے پوری مدد کی جاتی ہے ایسے لوگ اگر آپ کو کہیں نظر آتے ہیں پیسے ان کو مد دیں بلکہ ان کے ریپورٹ کریں ریپورٹ کرنے کے لیے نمبر ہے 2347444 2347444 آپ کال کریں اور ایسے لوگ کی بالکل حوصلہ شکنی کریں اور ہرگز ہرگز آپ ان کو جو ہے پیسے مد دیں عام طور پر اکثر لوگ جو ہیں یہ گروپ بنا کر کے ہماری جیب خالی کرتے ہیں اور اپنے جیب بھر رہے ہوتے ہیں اپنے اکاؤنٹس بھر رہے ہوتے ہیں وہ کسی بھی بہانے سے آپ کے پاس آئیں ہرگز ہرگز آپ ان کی چکنے چپڑی باتوں میں یا ان کے آنسوں میں یا ان کی ایکٹنگ میں مت آئیے گا چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس جو پیپرز ہوتے ہیں وہ بھی سب جالی ہوتے ہیں اگر آپ ان کی تحقیق کرنے لگ جائیں گے تو آپ آزما کے دیکھئے وہ بھاگ جائیں گے آپ کے پاس سے وہ پہلے تو کہیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دیکھئے لیکن جب آپ تھوڑا سخت ہوں گے نا تو دیکھئے وہ بھاگ جائیں گے رکیں گے نہیں في نهایت اللقاء لا يسعوني لانا تقدم بشكل جزیل السيادة الملازم اولا السيد فهد جاسم المنصوری ضابط في دارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية القطرية شکرا السيادة الملازم لحضورك معنا واتاحتك لنا هذه المعلومات القیمة انا اللي اشكركم اخوية عبيد على هذه المجهودات المتحدثين بالاردو هذا مجهود جدا كبير فنشكركم على حسن الصلافة بيضت بيض الله وجهك وفيت وفيت تو انشاءاللہ لنا لقات اخلا في المستقبل قریب بذن الله اسے کے ساتھ پروگرام پولیس و عوام کے آج کے حلقے سے اپنے مزبان عبیت طاہر کو ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے کہ قانون کی عزت کیجئے قانون آپ کی عزت کرے گا انشاءاللہ آگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات خدا حافظ